آج اس وقت گفتگو یہاں تک جب پہنچ چکی ہے تو اب اس وقت گفتگو ایک قسط ایک قدم اور آگے بڑھ جائے اور وقت کا تقاضہ بھی یہی ہے اس وقت اس گفتگو کا عنوان میں نے تھوڑا سا بدل دیا ہے اس وقت جو عنوان ہے وہ ہے کربلا اور انسان اسی لیے میں نے سرنامے کلام میں آیت بھی تبدیل کر دی میں نے سورہ مبارکہ تین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کیوں تاکہ جو سلسلہ پہلی محرم سے جاری ہے بحث و گفتگو اس سے بھی مربوط رہے اور ایک نیا عنوان بھی قائم ہو جائے حقیقت توحید کے آشکارہ ہونے کے ساتھ نبوت ایک ضرورت بن کے اُبھری نبوت کے ساتھ امامت ایک ضرورت بن کے اُبھری بلکل اسی طریقے سے جو توحید حق سمدی کا قائل ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ معاد کا انکار کر جائے حقیقت آخرت حقیقت آخرت قیامت آخرت جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کو تو نہیں مانتے خدا کو تو مانتے ہیں مگر آخرت نہیں مانتے اور لطف کی بات ہے جس طرح میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے دو طرح کے ہیں ایک وہ جن کے دل پہ حقیقت توحید آشکارہ ہے مگر زبان سے اعتراف نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اعتراف کرنے کے بعد حق کی پیروی کرنی پڑے گی اسی طرح آخرت کا انکار کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں توحید کا انکار کرنے والے دو طرح کے ہیں ایک وہ جن کے دل پر ذہن پر فطرت پر حقیقت توحید آشکارہ ہے مگر زبان سے اعتراف نہیں کرتے ایک قسم وہ ہے جن پر واقعاً آشکارہ نہیں ہے دو قسمیں آخرت کے سلسلے میں بھی اسی طرح کم از کم دو قسمیں ہیں کچھ وہ ہیں جو چونکہ توحید ہی کو نہیں مانتے جو پہلی اصل ہے جو پہلا اصول ہے اسی کو تسلیم نہیں کرتے پہلی اصاص ان کے سامنے نہیں ہے پہلی بنیاد ان کے سامنے نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیسے ان کے سامنے ہوگا توحید نہیں مانتے تو آخرت بھی نہیں مانتے حیرت ان پر ہے جو توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے اور خود یہ بھی دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آخرت کو مانتے ہیں اور یہ قسم ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں مگر عملاً آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور مختلف شکوک و شبہات وہاں بھی آتے ہیں آخرت تو ایک عقیدہ ہی ہے نہیں آخرت بھی عقیدہ نہیں ہے ایک روشن حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی شورت اولاً پورے قرآن مجید میں آخرت کی حقیقت پر اتنی واضح اتنی روشن اتنی مفصل گفتگو ہوئی ہے کہ آخرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو روشن نہ ہو گیا ہو خدا کی قسم قرآن 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 آخرت پوری دار آخرت دار غیب ہے ہمارے لیے عالم آخرت ہمارے لیے عالم غیب ہے اس کے باوجود قرآن مجید نے اس عالم غیب کی ایسی مصوری کی ہے ایسی عکاسی کی ہے ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی گوشہ تاریخ نہیں رہ جاتا اور صرف یہی نہیں کہ لفظوں میں بیان کر دیا اگر لفظوں میں بیان ہوا ہوتا تب بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش تھی اپنے حبیب کو معراج پر بلا کے دار آخرت کا بھی ایسا نظارہ کرا دیا اور حبیبِ کبریہ نے آ کر بیان کیا اب بھی اگر اہلِ توحید آخرت کے قائل نہ ہو تو وہ ان مشرکوں سے بھی بدتر ہیں جو محمد کو صادق اور امین مانتے تھے مشرک کافر جو اپنی عام زندگی میں بھی بد معاملہ تھے اپنی دینیات میں بھی بد معاملہ تھے وہ لفظ دینیات استعمال کر رہا ہوں کافروں کی بھی کچھ دینیات تھی یہ تین سو ساٹھ بت ان کی دینیات ہی کا تو حصہ تھے اپنی دینیات میں بھی بد معاملہ اپنی اقتصادیات میں بھی بد معاملہ نہ خدا کے قائل نہ تجارت کے ربا پر زندگی کی بنیاد شرک پر زندگی کی بنیاد اس کے باوجود وہ محمد عربی کو صادق اور امین کہتے تھے اور مانتے تھے جانتے تھے اور مانتے تھے کم از کم یہ ایک حقیقت جو وہ جانتے تھے اسے مانتے بھی تھے اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت توحید پیش کی قرآن کی تلاوت کی ان کے سامنے تو ان کو شاعر کہا مجنون کہا نعوذ باللہ ساحر کہا مگر نعوذ باللہ قاذب نہ کہہ سکے یہ حمد کسی کی نہیں تھی کہ نعوذ باللہ رسول کو قاذب کہہ دیں جھوٹا کہہ دیں یہ حمد نہیں ہوئی اور ایک آج ضعیف روایتیں ملتی بھی ہیں کہ کسی ابو جہل نے کبھی کہا تو کسی ابو طالب کے بھرپور تماشے سے وہ خاموش بھی ہیں موضوع کا حق بھی پورا ہو جائیں اور کچھ باتیں اس تعلق سے عرص کر دوں کہ آخرت بھی عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے واقعیت ہے ایک روشن سچائی ہے لیکن دیکھئے کہ ایسی حقیقت کو بھی قرآن مجید نے کس کس دلاویز طریقے سے پیش کیا ہے قدا کی قسم قرآن نے تو موت کو بھی اس طرح پیش کیا ہے کہ مرنے کا جی چاہتا ہے قرآن نے آخرت کی حقیقت کو اس طرح پیش کیا اب یہی سورہ کیا